اچھا بیس بھائی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے متعلق بہت سی پشنگوئیوں ملتی ہیں مستقبل کے متعلق کہ پاکستان مستقبل میں فیوچر میں سپر پاور بن جائے گا اور اس کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے تو ان چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ تقریباً کتنے قریب ہیں یعنی کہ اقوام عالم کے کتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ پاکستان سے ہوں گے دیکھیں اس طرح کی باتیں تو کافی سننے میں آتی ہیں سننی سننائی چلتی رہتی ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے میں ان پریڈکشنز کے اوپر تو کومنٹ نہیں کرتا مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیوں کس کیفیت میں کی لیکن بہرحال یہ بات درست ہے اور مستقبل قریب میں بلکل ایسے ہی ہونے جا رہا ہے کافی اعتراض ہوتا ہے لوگوں کو کہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے پاکستان تو کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے اور پاکستان کا تو اپنا پیٹرول پورا نہیں ہو رہا ہوتا چینی پوری نہیں ہو رہی ہوتی حکمران کرپٹ ہیں دہشت گردی یہاں پر ہے تعلیم کا انظام اچھا نہیں ہے کرپشن یہاں پر ہے تو اتنا ایک بیک ورڈ ملک تھرڈ ورڈ سے اٹھ کے دنیا کے اوپر اتنا امپورٹن کیسے ہو جائے گا کہ اس کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصل تو اس سے نیکس ٹیپ خالی یہ سوال اشکال پیدا کرتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے نیکس ٹیپ بھی ہے اور وہ آج تک شاید کسی نے بتایا نہیں آپ کو کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہی نہیں ہوں گے صرف بلکہ یہ کیفیہ صرف تھوڑا عرصہ رہی گی اس کے بعد پاکستان ہی اقوام عالم کو لیڈ کر رہا ہوگا پاکستان ہی اقوام عالم کا سردار ہوگا اور پاکستان ہی حکومت کرے گا دنیا کے اوپر کیسے ہوگا کہ وہ جو گران کلمہ ہے زبان کے اوپر جو گران کلمہ ہے اور اپنی اپنی تاثیر میں اپنی طاقت میں اپنی حیبت میں ایسا ہے کہ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَوْشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو خوشعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ اللَّهِ خوف سے اللہ کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس سارے قرآن کا مفہوم ایک بالکل زبان پر ہلکے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا اللہ کے بعد کوئی نہیں ہوگا اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کو موت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہر چیز نے لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالی حی ہے قیوم ہے ہمیشہ ہے زندہ ہے جعوید ہے وہ رہے گا باقی ہر چیز کو موت آئے گی لا الہ الا اللہ یہ وہ ہلکا سا کلمہ جو زبان سے ادا ہو جاتا ہے یہ اس قدر حیبتناک کلمہ ہے کہ جب یہ رائج کیا جائے گا یہ سبت کیا جائے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے اور جب یہ تسبیت اور راسخ ہوگی تو سم تطلو رعیات السود من قبل المشرق مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے نکلیں گے یہ ہی نہیں حتی تنسبو بئی لیا یروشلم جا کر فتح کر دیں گے درمیان کے سارے علاقے چیرتے ہوئے جائیں گے فتح کرتے ہوئے جائیں گے پھر یہ ہی نہیں حبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب اللہ کا دین اس سرزمین کے ہر کچھے اور پکے گھر میں داخل نہ ہو جائیں ہر ماننے والا ہر ذیرو ہر انسان اس کو تسلیم نہ کر لے ہر علاقہ اور ہر قوم اس کو تسلیم نہ کر لے چاہے عزت والے کی عزت سے اس کو تسلیم کیا جائے چاہے ذلت والے کی ذلت سے اس کو تسلیم کیا جائے چاہے عزت والوں کو زلیل کیا جائے چاہے ذلت والوں کو عزت دی جائے جیسے بھی ہو یہ ہو کر رہے گا اور یہ لا الہ الا اللہ کا پودا یہ ہلکی سی چنگاری جس کو دنیا بالکل کچھ نہیں سمجھتے یہ آج کے دور میں جہاں رائج کی گئی جہاں وہ چنگاری لگا دی گئی وہیں سے یہ نکلے گا جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا چہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا اور رستہ یہیں سے نکلے گا کہ جس سرزمین کا قیام پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر ہوا وہیں سے نکلے گا اور یہ پہلا پارٹ ہے کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نامیں ہوں گے یہ تو دب ہوگا جب پاکستان میں خلافت آ جائے گی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ دوہزار پچیس کے راؤنڈ انشاءاللہ پچیس چبیس میں یہ ہو جانا ہے تو پاکستان کو اللہ تعالی اتنی عزت ادا فرمائے گا پوری دنیا کی کوئی قوم پاکستان کی پرمیشن کے بغیر پاکستان کی انوالمنٹ کے بغیر اپنے فیصلے نہیں کر سکیں گے لیکن وہاں بات نہیں رکے گی پھر یہ ہوگا کہ ایک حد تک تو اقوام عالم پاکستان کی عزت کو مقام کو برداشت کریں گے لیکن پھر دیکھیں گے کہ یہ تو بہت ترقی کر گیا یہ تو کل تک جو ہم سے مانگ کے کھاتے تھے آج اس قدر طاقتور آج اس قدر روبدار آج اس قدر باعزت ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے فیصلین سے کروانے پڑ لیں پھر وہ اپنے اس جیلسی میں اپنے اس فطور میں اپنے اس بیماری میں نفاق میں سب مل کر پاکستان کے سب سے بڑے عزلی اور عبدی دشمن ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے یسیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اقوام عالم تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے بھوکا کھانے کے اوپر ٹوٹتا ہے پھر فرمایا کہ اسی جھنڈوں تلے جمع ہو کر کفار آئیں گے ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی یعنی غزوہ ہند میں ساری اقوام عالم آ کر پاکستان کے پر ٹوٹ پڑیں گی اور یہی ان کی الٹی گنتی ہوگی پاکستان کو اللہ تعالی خصوصی طاقت اور مدد اور رحمت اطاف فرمائے گا کالے جنگی جہاسوں کی صورت میں اور پاکستان یہاں سے ہندوستان کو فتح کرتا ہوا جائے گا پورا ہندوستان فتح کر لے گا پھر وہیں نہیں رکے گا پھر جو جو آئے تھے نا بدماشی کرنے کے لئے پھر جا کر ان سب کی خبر لے گا اور جو مسجد اقصہ شہید کر دی گئی ہوگی اس وقت تک اس کا جا کر حساب لے گا اور جو سعودی عرب اور مدینہ منورہ اور مکہ موظمہ کے اندر قتل و غارت کا بزار گرم کیا جا چکا ہوگا اس وقت اس کا جا کر حساب چکتا کرے گا اور جو یمن میں بچوں کو بھوکا مارا گیا اس کا حساب لے گا اور جو عراق میں ظلموں سے تم بچایا گیا اس کو جا کر اس کا جا کر بندوبست کرے گا شام میں جو ظلم ہوا اس کا حساب لے گا یہی نہیں یہی نہیں جن لوگوں نے یہ سب کیا پھر ان کے گھر کی باری آئے گی پورا یورپ سرنڈر کرے گا پھر امریکہ کا صدر اعلان کرے گا کہ پاکستان is under attack اور امام المہدی اللہ کی رحمت سے پاکستان سے ہوتے ہوئے اعلان کریں گے کہ امریکہ is under attack پھر ہم دیکھیں گے جنگ کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی یہ ظلم اور تاغوت کا نظام یہ خود اپنی موت آپ مرے گا تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا ہوگا کیسے نکل کے سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا اور اب کی بار وہ شیر رکے گا نہیں اب کی بار وہ شیر ایسے نہیں ایسے نہیں اب سب ظلموں کا حساب ہوگا کیونکہ یہ شیر پڑ چکا ہے سبق پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا اور اب لیا جائے گا اس سے کام دنیا کی امامت کا پھر ہم دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے اور لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوتا ہے اور کیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہوتا ہے زمین اپنے خزانے اگل دے گی آسمان اپنی بارش میں سے کچھ نہیں روکے گا سب برسا دے گا حتیٰ کہ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ سامپ اور انسانوں کے بچے اکٹے کھیلیں گے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا کوئی غمگین کوئی پریشان کوئی دکھی نہیں ہوگا اور یہ اللہ کی زمین جس کے لئے اللہ تعالی نے یہ انسان کو اس سرزمین پر بھیجے گا وہ مقصد اپنی تکمیل کو پہنچے گا اور یہ ایسی چنگاری اپنے خاکستر میں تھی یہیں پہ ہوگی یہیں پہ ہے یہیں سے نکلیں گے اقوام عالم کے فیصلے تو چھوٹی بات رہ جائے گی اقوام عالم اللہ کے آگے سرنگو ہو جائیں گی اور قیادت ان کے ہاتھ میں ہوگی جن کو لوگ آج تک حقیر سمجھتے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم بھی وہ اور دیکھیں گے اقوال قولی حضا وستغفر اللہ علی و لکم